اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جس کو اللہ نے وسط دی ہے ولم یدحی اور وہ قربانی نہیں کر رہا فلا یقربن مسلانا وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے جس کو اللہ نے وسط دی ہے وسط کتنی ہے قربانی کی دنوں میں اسے اپنی اخراجات کیلہ وحیتنی وسط ہے کہ وہ قربانی کر سکتا ہے قربانی دے سکتا ہے تو اس پر قربانی کیا ہوگی واجب ہوگی امام ابن ماجہ نے باب الاداہی واجبتن آہی عملہ کہ قربانی واجب ہے یا نہیں اس پر یہ حدیث رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسط شاید فرمائے جس کو اللہ نے وسط دی ہے اسے چاہیے کہ وہ قربانی کرے اور وہ قربانی نہیں کرے گا تو ہماری جو ہے وہ نوئی دگاہ کے قریب نہ آیا تو یہ تنبیہ ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی کے لئے تنبیہ فرمائے یا سختی فرمایت یہ وجود کے حکم میں آتا ہے اور دوسرا یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائے کہ وہ ہماری عید گاہ کے قیب نہ ہے اس لئے فقہ فرماتے ہیں جس کو اللہ نے وسط دی اس پر قربانی واجب ہے ایک گھر میں چار فرد ہیں اور چاروں کو اللہ نے وسط دی ہے بیٹا ہے وہ کماتا ہے اس کو اللہ نے وسط دی ہے اس کے پاس بینک بیلنس ہے پیسہ ہے اسی طرف بیٹی ہے وہ کماتی ہے اسی طرح باپ بھی وہ کماتا ہے اسی طرح بھائی کو وہ کماتا ہے چاروں ان کے پاس پیسہ ہے قربانی کر سکتے ہیں تو پھر چاروں کو وسط اللہ نے دیئے تو وہ چار ہی ایک گھر میں چار قربانیاں ہوں گے پھر اسی طرح آپ اپنے گھروں کا حساب لگائیں کہ جس گھر میں جتنے فراد ہیں اور اللہ نے ان کو وسط دی ہے تو پھر وسط کے لیاس اللہ کی راہ میں کھرچ کریں گے ترمیتی شریح میں حدیث پندرہ سو پانچ اس میں یہ ہے کہ ابو عیوب انساری رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا قربانی کے بارے میں تو آپ نے فرمایا کہ آپ علیہ السلام کے زمانے میں ہم قربانی کرتے تھے اور ایک فرد جو ہے گھر کا بڑا وہ قربانی کر لیا کرتا تھا بعد میں زمانہ بدلہ لوگوں نے قربانی کرنی زیادہ کرنی یعنی کہ فخری طور پر کرنی شروع کر دی تو اس حدیث کو لے کے کچھ کہتے ہیں جرابی علی صرف ایک ہی آدمی جو ہے وہ قربانی کرے گا پورے گھر کی طرف سے لیکن حدیث واضح ہے آپ علیہ السلام نے فرما جس کو اللہ نے وسط دیئے وہ قربانی کرے گا گھر میں جن جن لوگوں کو اللہ نے وسط دی وہ سارے قربانی کریں گے اور یہ حدیث جو اس بارے میں محدثین فرماتے ہیں بڑے امام ہیں عبداللہ بن مبارک رضی اللہ عنہ اور اس کے علاوہ بہت سر اور کہ وہ جو ایک بندہ قربانی کرے گا صرف ایک کی طرف سے ادا ہوگی تمام کی طرف سے ادا نہیں ہوگی اس وقت جو اس طرح کا زمانہ تھا گریبی کا زمانہ تھا وہ ایک فرد کر لیتا تھا تو تمام کی طرف سے ہو جاتا تھا یہ ہم سمجھتے تھے کہ تمام کی طرف سے لیکن جیسے وسط آئی اس وسط کے لحاظ سے پھر ہم نے یہ کرنا ہے کہ ہم نے ہر فرد نے جس کو اللہ نے وسط دیئے وہ قربانی پیش کرے گا آپ علیہ السلام فرما جس کو وسط دی ہے اور وہ قربانی نہیں کر رہا تو ہماری عید گاہ کے قریب تو یہ اس زمانے کی بات ہوگی کہ آپ علیہ السلام جس طرح آپ علیہ السلام نے قربانی پہلے جو ہے وہ قربانی کا گوشت رکھنے سے منع فرمایا تھا کیونکہ اس وقت وسط نہیں تھی تین دن سے زیادہ آپ گوشت نہیں رکھ سکتے تھے آپ علیہ السلام کے زمانے میں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گوشت رکھنے سے منع فرمایا جسے وسط آگئی تو فرمایا رکھ سکتے ہو کیونکہ اس وقت وسط نہیں تھی قربانیاں کم ہوتی تھی فرمایا قربانی کر کے سب کو گوشت بانٹو اور جب قربانیاں زیادہ ہونے لگی پھر رکھنے کی اجازت ہو گئی تو اسی طرح وسط نہیں تھی تو ایک فرض کی طرف سے ایک قربانی کافی تھی لیکن جسے ہی وسط آگئی آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کو بھی اللہ نے وسط دی ہے وہ قربانی کرے گا اور اس لئے قربانی کیا ہے فاتی پہ